بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کیمے والی کے چوری جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کے لئے ہم پہلے اس کی آوٹر کرسٹ کے لئے دو تیار کریں گے گون کے پھر ہم اس کی کیمے والی فیلنگ تیار کریں گے اور اس کو بھر کر پھر ہم فرائے کریں گے تو اس کی جو آوٹر کرسٹ کے لئے دو تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک بڑے باؤل میں ٹو میئرنگ کا میدہ اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون سالٹ ان کو ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ٹری ٹی بل سپون گھی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے یہ دیکھئے اس میں جتنا ہم نے ٹری ٹی بل سپون بھر کر گھی کے ڈالیں ہیں اور یہ اس طرح سے یہ اکٹھا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کی جو قوانٹٹی ہم نے گھی کی ڈال لی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ایک ڈو کی شکل میں لے آئیں گے جو کہ نہ بہت زیادہ سوفٹ ہوگی اور نہ ہی بہت سخت ہوگی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور آئل لگانے کے بعد ہم اس کو نپکن سے کور کر کے بیس فن کے لیے چھوڑ دیں گے ڈو تیار کر کے ہم نے رکھ لی ہے اب میں جو کیمے کی فلنگ بنانی ہے اس میں جو چیزیں ڈلنی ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے اس کے لیے لیا ہے مٹن کا کیمہ یہ تقریباً ایک پہنچ سے تھوڑا اوپر ہے آپ چاہیں تو بیف کا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں جائے گا ایک پیاز میڈیم سائز کا بھاریک چوپ کیا ہوا ایک گیا اس میں ٹومیٹو جائے گا وہ بھی بھاریک چوپ کر لیا ہے 1 تی سپون اس میں گارلک یعنی کہ لسن کا پیسٹ 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 تی سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاورڈر 1 تی سپون زیرا یعنی کیومن 1 تی سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ پاورڈر 1 تی سپون میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ پاورڈر اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس میں ڈالیں گے سبز مرچیں وہ آپ جتنی چاہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور یہ میں نے لیا ہے سوکھی میتھی جو کہ اس کیمے میں بہت اچھا فلیور دیتی ہے اگر آپ نہیں پسند کرتے تو یہ اپشنل ہے آپ نہ ڈالیں آپ اس کی جگہ پہ فریش کارینڈر لیوز یعنی کے سبز دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پین کو چولے پہ رکھ دیا اس میں میں نے ڈال دیا ہے 3-4 تیبل سپون کوکنگ آئل آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے اپنا جو گارلک پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اور اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کریں گے یہ اس طرح سے ہلکا ہلکا فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ایک جو پیاس چوب کر کے رکھی تھی انین وہ ہیٹ ہماری میڈیم پر ہے اس وقت اس کو بھی ہم ہلکا سا تھوڑا سا گھی میں نرم کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیمہ یہ تقریباً ڈیڑ پاو کیمہ ہے آپ نے اگر کچوریاں زیادہ بنانی ہے تو ظاہر اس حساب سے آپ کیمہ زیادہ لے لیں کم بنانی ہوں گی تو کم لے لیں یہ دیکھئے اس میں ہم اب تمام سیزنگ ایڈ کر دیں گے سیزنگ میں ہمارے پاس 1 تی سپون سالٹ یہ بھی آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے تیسٹ کے مطابق 1 تی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں ریڈ چیلی پاوڈر 1 تی سپون زیرا اور 1 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرچ کا پاوڈر یہ ساری چیزیں ڈال دیں ہم نے اس میں ساتھ ہی ہم اس میں ٹومائٹوز ایڈ کر دیں گے یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ پانی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تیز ہیٹ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو میڈیوم ہیٹ پر میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پر تقریباً دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم اس کو دیکھتے ہی اس کا پانی اور موسٹ خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو میڈیوم ہیٹ پر بھون لیں گے اور اس کو بھونتے وقت اگر آپ پسند کریں تو اس میں 2-3 تیبل سپون یوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کا فلیور مزید انہینس ہو جائے گا لیکن یہ بھی آپشنل ہے آپ نہ بھی ڈالیں تو چلے گا یہ دہی ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا پانی جو چھوڑے گا اس کو مزید ہم 2 منٹ تک کھلا یوں بھون کر تیار کریں گے 2 منٹ اس طرح سے بغیر کور کیے اس کو بھوننے کے بعد دیکھئے اس کا موسٹر مکمل طور پر ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.5 تی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر 1 تی سپون گرم مسالہ پاورڈر 2-3 چلے وہی بات آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے بھاریک کٹیو اس میں ڈال دیئے اور یہ جائے گی اس میں پشک میں تھی ان تمام چیزوں کو اب آپ ایک منٹ تک ایک سے ڈیڑھ منٹ ان کو پکائیں تاکہ ان کا فلیور ہیمے میں آ جائے چلیے جی ہیمہ ریڈی ہے اب ہم کریں گے فلیم کو آف اور اس کو کسی پلیٹ میں ڈال کر ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لئے اب ہم کچوریاں بنانا شروع کریں گے کیمے کو بنا کر ہم نے فریج میں رکھ دیا ہے پھر دس سے پندرہ منٹ میں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اتنی دیت تک ہم کچوری کے لئے پوریاں بیلتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک باول میں ہم نے لیا ہے ٹھری ٹیبل سپون کارن فلور کارن فلور کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں اس میں ڈالا ہے ٹھو ٹیبل سپون گھی ٹھو ٹیبل سپون گھی اور ٹھری ٹیبل سپون کارن فلور لے کر ان کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ ایک پیس تیار کر لی ہے جو کہ ہم کچوری کی پوریوں کے اندر لگائیں گے تو چلیے یہ ہمارا آٹا بھی سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس کو ہم اب نکال لیں گے بورٹ پر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں اس طرح سے اور اس طرح سے اس کو بھیلنے کے بعد ہم اس کو equal parts میں ڈیوائیڈ کر لیں گے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائز کی پوریاں بنانا چاہتے ہیں اسی سائز کے آپ اس کے بالز بنا لیں گے یہ ہم نے اس کو equal size میں ڈیوائیڈ کر لیا اب ہم یوں اس کا پارٹ لیں گے اور اس کا ایک بڑا صافت سا ہم بال بنا کر یوں رکھ لیں گے اسی طرح سے ہم تمام جو portions ہیں ان کا ہم بال بنائیں گے اور ان کو رکھتے جائیں گے تمام بال بال بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم پھر تھوڑا سا اویل کے ڈراب ڈالیں گے اور ایک بال کو لے کر اس طرح سے بیل کر اس کی تھوڑی سی بڑی ایک روٹی بنائیں گے دیکھیں اس size کی روٹی بھیل کر ہم نے جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا کورن فلور اور گھی کا وہ ایک چمچ لیں گے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے اس طرح سے اس کے تمام پورشنز پر اچھی طرح سے اس کو سپریڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو رول کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ یاد رکھئے کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ سب ہم نے اندر کی سائیڈ پر رول کرنا ہے بس اس پیٹرن پر آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے کہ اس کے تمام کنارے جو ہیں اندر کی طرف رول ہوں یہ دیکھئے اس طرح کر کے آپ اس کو یوں فولڈ کر دیجئے تاکہ اس کی کوئی بھی سائیڈ باہر اوپن نہ رہے اس طرح سے اسی طرح سے آپ تمام جو بالز ہیں ان کے اس طرح سے پراتھے کی ٹائپ کے پیڑے بنا کر تیار کر کے رکھ لیں یہ اس طرح کے پیڑے بنا کر تو ہم نے ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم ایک پیڑہ لیں گے اور اس کو ہاتھ کے ساتھ یوں سلو سلو بڑھا کریں گے یہاں پہ ہم بیلن کا استعمال نہیں کریں گے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے کناروں کو ذرا تھوڑا زیادہ پتلا کریں گے سینٹر کی نسبت کناروں کو ہم زیادہ پریس کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اس سائز کا ہم نے اس کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اب ہم رکھیں گے تقریبا ون سپون کے برابر جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ اور اس کو اب ہم یوں بند کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ہم نے کیا یوں یہ دیکھئے ان کے کناروں کو اچھی طرح سے ہم بند کر لیں گے اس طرح سے بند کر کے اس کا کوئی بھی کونہ کھلا ہوا نہیں رہنا چاہئے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ کٹھا کر کے اوپر سے چاروں کونوں کو ہم نے اس کو بند کر کے ہلکا سپریس کیا اور یہ کچوری تیار ہے اسی پیٹرن پہ ہم تمام جو یہ پیڑے ہم نے سیٹ کر کے رکھے تھے ان سے ہم تیار کر لیں گے کچوریاں اور پھر ہم ان کو فرائے کریں گے یہ ہم نے اس مجالی بہت زیادہ فیلنگ نہیں کرنی ہمیں کیونکہ اس طرح سے پھر یہ دیکھئے ہم نے ان کو پہلے چاروں کو یوں پکڑنا ہے یوں دیکھیں یوں میں نے کہا آپ کو ایک اور بنانا بنا کر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پیٹرن اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس طرح سے یہ دیکھئے چاروں کورنوں سے آپ نے یوں اس کو یوں بنا لیا یہ دیکھئے یوں بس کوئی اس کا کورنر کھلا نہیں رہنا چاہیے یوں پکڑا یوں پکڑا چاروں کورنر اس کو پکڑا اور ان کو ہم نے یوں بند کر دیا اس طرح سے یہ دیکھئے تمام کچھ اوریاں ہم نے بیل کر ان میں فلنگ کر کے تیار کر لی ہیں دیکھیں کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اب ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈیپ پین میں آئل ڈال کر اس کو گرم ہونے کے لیے چولے پر رکھ دیا تھا وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کچھوریاں ڈالیں گے ہیٹ ہم نے سلو کر دیا ہے اور کچھوریوں کو ہم اس میں ڈالنے سے پہلے پکڑ کر ہلکا سا یوں پریس کریں گے ہلکا سا بلکہ پریس کر کے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں کچھوریوں کے اردگر ببلز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئل اتنا ہی ہم نے گرم کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ کچھوریوں کو ہم نے اندر تک پکانا ہے اس لئے ہم اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر رکھ کر پکنے کے لئے چھوڑیں گے تھوڑی دیر پکنے کے بعد اس کی ہم ہلکی سی سائیڈ چینج کر دیں گے ہلکے ہاتھ کے ساتھ اور ہیٹ ہم اس کی میڈیم ٹو سلو ہی رہنے دیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ اس پر پکنے دیں گے یہ دیکھئے ساری کچھوریاں اوپر آ چکی ہیں اور ہلکی ہلکی گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھئے کچھوریوں کا بہت ہی خوبصورت کلر آ گیا ہے اور یہ بڑی اچھی گولڈن کلر میں فرائے ہو گئی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ تیار ہیں مزیدار سی کیما کچھوری آپ اس کو دیکھئے کہ دیکھنے میں بھی کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور میں آپ کو ایک کچھوری کاٹ کر دکھاتی ہوں دیکھئے اوپر سے یہ بالکل کرسپ ہے اور اندر سے کتنی سوفٹ ہے آپ اس کو بنائیے گا آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو کینڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ